جنال آباد میں ستھانی ارائیاں والا روڈ پر سٹیٹ پنجاب ویر ہاؤس کے گودام میں سے رات کے قریب ساڑھے بارہ بجے چوروں نے چار سو چھاسی کے قریب گےہوں کے بیگ چوری کیے وہی ملی جان کر یہ انسال بیتی رات ویر ہاؤس گوداموں میں چونکی دار جب وہاں پر اپنی ڈوٹی کر رہے تھے تب بھی بارہ سے پندرہ کی گنتی میں چور گودام میں گز گئے اور انہوں نے ڈوٹی پر موجود چونکی دار ستنام سنگھ ویر بلویندہ سنگھ کو کمرے میں بندی بنا لیا اور لگ بار تین گھنٹے تک چوری کو انجام دیتے ہوئے ایک ٹریکٹ میں گہوں کے لگ بار چار سو چھاسی بیگ بڑھ کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے چور اتنے شاتھے تھے کہ بھی جاتے سمیں وہاں لگے سیسری کیمرے کی ڈی وی آر بھی اپنے ساتھ میں لے گئے وہی موقع پر پہنچے پولیس نے اس سارے معاملے کی جائنٹ پرطال شروع کر دیا ہے وہاں پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس کٹنا کو انجام دینے والوں کو جلدی کابو کر کے اس کیس کو سلجا لیا جائے گا آج یہ پیٹیوں میں نے جڑا بارہ ساڑے دی بارہ گیا ساڑے بارہ تقریبا میں نے اگروں میں تھی آیا رہا شروع کر دیا جو سالے مجھے میں کھولھے اندر تاڑ کے بارو کنڈی لاتی ہے ایک کنڈی لاتی ہے اندر واہ جائیے سا انہوں نہیں پتا بھی کڑی کڑی ہے کڑی نہیں ہگی جی لے آکے پھر ایک جنہاں ایک کھڑو جانے ساڑے کھڑا سی لائے کھڑے دو کھڑو جانے سی یعنی جے تسی بولے تو آگے لو کھڑا سی نہ مار جانے اکٹوپر رمینی رات میں پیجاب سٹیٹ ویر ہاؤس کارپوریشن اندر اکڑا کے ڈاؤنسی کا آرائیاں ہونا روڑ تھے اتھے تقریبا ساڑے بارہ اکٹوپر رمیان پیجاب سٹنا انفچھاتے بند جن اندر آئے جنہاں نے نیرے دا فائدہ چاکی چونکی دارانے کھڑے دے اچ مدین آتا جنہاں اٹھوں جیناہ اکٹلاک گولتے چار سو چھاسی بولنیا کنکم جنہاں پیجاب سٹیٹنی اندر اکٹوپوریشن جنہاں جنہاں چونکی دارانے چونکی دارانے بیتی رات جہاں سارا دیکھ خوشیاں منا رہا تھا وہی جلال آباد میں پنجاب سٹیٹ ویہراؤس پر چوروں نے بولا دھاوا چونکی داروں کو بندی بنا کے انہوں نے لوٹے گہوں کے پانچوں بے اور جاتے جاتے سی سی فوٹوز بھی وہ اپنے ساتھ لے اڑے ماملے میں پولیس انویسٹیگیشن کر دی ہے جھاگرتی لیہر کے لیے مانٹی چک جلال آباد مانٹی چک جلال آباد مانٹی چک جلال آباد